نعمتوں پہ شکر ادا کرو جتنا شکر ادا کرو یہ اللہ تمہیں اور دے گا کہا جاتا ہے تو اس کا شکر کیا ہے نعمتوں پہ کیا یہی شکر ہے شکر ہے تیرے تیرا بڑا شکر ہے یہ شکر ادا ہو گیا یہ شکر کوئی اور ہے تو شکر یہ نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ کہتے رہیں یہ شکر ادا ہو گیا یہ نہیں ہے نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ نعمتوں کو ہس کے لیتے ہو نا اس سے بھاگ بھاگ کے اور اس کی نعمتوں کو حاتم تئی کی طرح خرچ بھی کرتے ہو پھر جب اس کی قضاء کرتا زیانہ پڑے تو رستم کی طرح برزاش بھی کرو سواناللہ یہ شکر ہے پھر اس پہ چیخو نہیں میں تو مر رہا ہوں یہ نہیں یہ نہیں جتنا بردہ ہے اور یہ شکر ہے انہیں پہ پھر اللہ تنہیں اور گیا یہ شکر نہیں ہے الحمدللہ میں شکر ادا ہو گیا میں نے کھانا کھا لیا الحمدللہ میں تیرہ بڑا شکر ہے میں شکر ادا ہو گیا یہ شکر نہیں ہے حاتم کی طرح اس کی نعمتیں لے کے لٹا رہے ہو نا بے شک لٹا ہو لٹانے سے مناؤں نہیں کرتا مگر تازیانہِ قضاء کو رستم کی طرح برداشت بھی کرو جب اس کی قضاء پھر اگر وہ عزمانِ بے تو پھر برداشت کرو جنہیں چونکے چنانچے نہیں پھر ہر میں مزید کی بات ہے اور پھر اگر تنہیں مصیبت سے مجھے آزمان آئے نا پھر اور بھیجھے یہ شکر ہے اب یہ بات مولوی صاحب کو کدر سمجھے اس کو خواب میں بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ ان کو چلتا ہی بابا ذور لینا ہے یہ باتیں گھر دلتا لوگ در جائیں گے کربلا کی اور تاریخ کی جتنے یہ طالب علم ہیں سب یہ بات جانتے ہیں جولہ شرکے جتنے مسلمانوں ہیں سب یہ بات جانتے ہیں ان کی اس میں ہے یہ بات لکھی ہوئی کہ ہاتے فغیر سے نو مرتبہ یہ صدا آئی ہے حسین مانگ مجھ سے مان کیا مانگ کچھ تو مانگ اور وہ دینے پہ کیار بیٹھا ہے جو مانگے جو مو سے کہے ہوئی ہو جائے گا یہ جو میں سامنے کھڑے ہیں سب کو فنا کر دے فنا ہو جاتے ہیں نو دفع پوچھا جا رہا ہے مانگ مانگ تو جواب مل رہا ہے کہ میں لینے تو آیا ہی نہیں ہوں میں تو دینے آیا ہوں تو مانگ یہ شکر ہے یہ شکر ہے یہ ان نعمتوں کا شکر ہے تو انہیں اس گھر میں رسالت بھی دی تو انہیں نبوت بھی دی تو انہیں امامت بھی دی تو انہیں ولایت بھی دی ایک گھر میں اس کا شکر ہے پھر جتنی بڑی نمت ہیں اتنا بڑا شکر ہے اتنی بڑی عظم ہے عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی مگر آج ہم چاہتے ہیں ہماری عزت تو ہو مگر مصیبت نہ ہو مصیبت کا گھبر آ جاتا ہے اور یہ نشکری ہے اس پہ اللہ نراض ہو لینے کے لئے تم پیار ہو سوڑی سی عظمائش آ جاتی ہے تو بس پھر لوگوں کے سامنے گلہ شروع کر دیتے ہیں تو بس یہ خودت نہیں ہے کیا کرتے ہیں ایک میرے دوست کا وہ آیا ہے میرے پاس وہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی آیا ہے میرے پاس وہ در باہر رکھتا ہے امریکا وہ بہت پریشان وہ نو رہا تھا وہ اس کا کلائے سوالو بھی تھا وہ نوجوان بھی تھا اور ہمارے خاندان میں سم سے سیت من لڑتا تھا جیسی کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اسے کچھ بھی نہیں تھا اس نے بھوزہ بھی افتار کیا ہے ترابی بھی پڑھی ہے کھانا بھی پھایا ہے بالکو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے ستائیس رمضان کی باقی سے ڈیتھ ہو یہ زیادہ سے زیادہ ایک منٹ کے اندر ایک منٹ کے اندر میں اس ختم ہوا پہلے نہ کبھی اسے ہارٹ اٹیپ ہوا تھا نہ کبھی تھا وہ خیر اب اضمائش تھی وہ بڑا پریشان تھا اور رو رہا تھا یا مجھے کیوں خوابخوا گناہگار تھا مجھے آپ کو افسوس بھی نہیں بن گئے یہ تجھے کس نے کہتی ہے فرض کرو میں ابھی شروع ہو جاتا ہوں یہ اللہ کی فرض یہ ہے اس کے سامنے کون جی دم مار سکتے ہیں یہ گلہ ہے اس کا اس کا مال تھا جی اس نے لے جئے ہم کیا کہا سکتے ہیں یہ گلہ ہے خدا کا اگر اس کا ہے تو اس نے اپنا جی پھر تو کیوں بھانگ رہا ہے تو نے تو اس کا نہیں سمجھانا اس کی امانت تھی جی اس میں ہم کیا کرنا تو نے امانت سمجھئے امانت سمجھئے تو رو کیوں رہا ہے پھر شکر کیوں نہیں کیا تو نے بھی مجھ پہ امانت میرے حوالے کی تھی اگر تو وہ واپس لے لیتا ہے مجھ سے تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے مجھ سے بوجھ آٹ گیا ہے امانت کا نہیں تو مجھ سے یہ کنچھا جائے گا تو انہیں میری امانت میں خیانت تو نہیں کی اب اس میں لے لے اب رو رہے ہیں اب جو ہے بچے اس کی مرضی کیا کر سکتے اس کے سامنے اس کا جی فیصلہ ماننا پڑتا ہے یہ ناشکری ہے اور یہ ظلم ہے اپنے اوپر ظلم ہے اور یہی باتیں بیٹا شریعت نہیں سکھاتی ہیں یہ طریقت بتاتی ہے اب طریقت میں آنے سے یہی کچھ سمجھا ہوا ہے لوگ انہیں کہ طریقت پر یہی ہوتی ہے بس تبعیت ہو جائے مرید بن گئے ہو نا بس اب تمہاری جنگی ختم ہے اب پیر صاحب آئیں گے سال کے بعد جہاں ہم جائیں گے اس پر وہ نہیں آئیں گے تو کیا فرق ہے ہم جائیں گے اُدھر پیر صاحب کو نظر آنا کی پھر دونوں جنگ اَسْتَوْا لَا حَوْلُ وَلَا قُوْرُ یہی سمجھے ہوا ہے با دونوں دوستی ہیں یہ بھی اور وہ تو اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا تو سیطرلی جماعت والے میں ہے ٹائم نکالنا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا دو دن چار دن جتنا وقت بلے کوئی ضروری نہیں ہے دس سال کیلئے نگر چلے اپنے مرشد کو وقت دے اس سے پوچھے اگر وہ آپ کو نہیں سمجھا سکتا پھر تو وہ نہ کیسا ہے اگر وہ سمجھا دیتا ہے آپ کو پھر آپ کو کوئی پریشانی کو بھی زندگی میں نہیں ہوگی سبان اللہ سبان اللہ پھر یہ پوری دنیا نیچے ہوگی آپ اوپر سبان لیں کیونکہ پھر آپ کو دنیا کی حقیقت سمجھا جائے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے فون پہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں فون پہ میں کیا بتاؤں کتنا بتا دوں گا فرض کرو فون پہ کتنی بات سمجھ آئے گی ہمیں بتا سکتا نہیں آئے گی وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تو ایک کو سمجھ نہیں آتی دوسرے کو وہ سوال کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے جواب دینا ہے اب شکر کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا کہ شکر کیس طرح کیا جاتا ہے یہ الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے یہ ملہ کا شکر ہے یہ فقیر کا شکر یہ نہیں ہے ملہ کی زکاة ہے اڈھائی فیصد کتنی زکاة ہے اڈھائی فیصد ایک سو میں سے اڈھائی نفائی یہ شریعت کی زکاة ہے طریقت کی زکاة فقیر کی کتنی ہے جی نہیں وہ خمس ہے وہ خمس سکتاک ہے ساڑھے سکتاک ہے ساڑھے سکتاک ہے ساڑھے ستانوے فیصد پکیر کی زکاة ہے لیکن تُو نے اڈھائی پرسنٹ اپنے پاس رکھی ساڑھے ستانوے فیصد دریب ہوگا اگر یہ بارے میں ہے تو تو طریقت میں آؤ جو نہیں ہے دھر اچھے بیٹھے پھر مالوی ساڑھے سکتاک ہے وہاں ڈھائی فیصد ہے جان بھی ٹھوٹ جائے گا یہ الگ بات ہے دونوں اکٹھے ہوں کہ وہاں مگر طریقت آپ کو دنیا کی بھی زمانت دیتی ہے آپ کو قبر کی بھی زمانت دیتی ہے یہ آپ نے عمل کر لیا قبر کی بھی زمانت ہے دنیا کی بھی زمانت ہے رزق کی بھی زمانت ہے نجات کی بھی زمانت ہے شلو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی بھی جوالات دنیا کی بھی زمانت ہے شکریہ موسیقی